سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک حکومت کو سپورٹ کیا تھا دوسری حکومت جو گئی تھی اس کے خلاف بات کی تھی تاثر یہی بنا تھا اب اس وقت ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے اب اس وقت جو ہے وہ آپ کی سٹاک مارکیٹ میں مندی بھی ہے پیاز آپ کو ایک سو ایسی روپے کلو مل رہا ہے گھی کی قیمت میں تیس روپے کلو اضافہ ہو چکا ہے آٹا آپ کی جو ہے وہ پوری انڈسٹری میڈیا کی بتا رہی ہے کہ وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ کی بیس پرسنٹ عدویات کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں تین مرتبہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ کسی بھی وقت بڑھانے والے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا ہے ملٹیپل چیزیں اور بھی مہنگی ہوئی ہیں اور مہنگائی کے جو عداد و شمار ہیں وہ پچھلے یعنی کوویڈ کے دوران بھی پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی جتنی زیادہ مہنگائی پاکستان میں اپریل کے اس مہینے میں خص باشریف وزیراعظم پاکستان تھا اس دوران ہوئی ہے تو اب وہ اے پولٹیکل لوگ جو ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا صاحب بات کرتے ہیں کیوں ہمیں ہی ڈرتے تھوڑی ہیں کسی سے اپنے بھائی ہیں دوسرے سوال کا یہ ہے کہ سارے فرنٹ ایک ساتھ نہیں کھول سکتے اسی کے اندر تھوڑا تھوڑا نقب لگا کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی رستہ بنانا پڑے گا کھڑے ہونے کا بیٹھنے کا آگے بڑھنے کا اسی کے اندر کرنا پڑے گا اور یہی آپ کے پاس ججد رہیں گے اور یہی آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ رہے گی جہاں تک معاملہ ہے جنرل فیض امید کی کردار کشی کا تو آپ کا یہ کہنا ہے جو سوال آپ کا ساتھا ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ فوجی قیادت کی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ خود قیر نہیں بھی رہے تو پھر بھی ان کی حالہ شیری کے اوپر ہو رہا ہے آپ یہ ایکچلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل فیض ا امید کے خلاف جو باتیں جنرلسٹ کر رہے ہیں کیوں کہ اور مریم نواز کر رہی ہیں کیونکہ جنرل فیض کے اوپر تنقید کا کوئی نوٹس نہیں ہوتا اور جنرل باجوہ کے بارے میں جب تنقید کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں سمی ابراہیم تو ریاست نوٹس لے کے پرچہ درج کروا دیتی ہے تو جنرل باجوہ کے معاملے میں ریاست کسی اور طرح رسپونڈ کرتی ہے اور جنرل فیض کے معاملے میں کسی اور طرح رسپونڈ کرتی ہے یہ بات بھی ایک طرح سے شبھات پیدا کرتی ہے دوسرا مجھے اس سے زیادہ جو سالیڈ پوائنٹ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کو لے جایا گیا تھا وزیرستان میں اس وقت وہاں کور کمانڈر جنہوں نے ساری بریفنگ دی تھی اور جو وہاں پہ بہت سارے معاملات کے لیے رسپونسیبل ہیں وہ جرنل فیض امید ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ای ایس پی آر کی بریفنگ میں نہیں تھا اس پہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اتنا امپورٹنٹ آدمی اس کو مس کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا تو اگر آپ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب نوٹیسی نہیں لے رہے ادارے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اداروں کی نیم رضا مندی تو ہے اگر وہ یہ نہیں بھی کہہ رہے کہ اس کی بیزتی کرو یا اس کے اوپر آپ چڑھائی کرو تو یہ ضرور ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیم رضا مندی ہے کہ ٹھیک کرو یار ہمارا کیا جا رہا ہے یا دیار ہیپی بیدیس می بھی می بھی می بھی لیکن میرے خیال میں یہ ڈول سٹینڈر اس ادارے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بڑا کمال ادارہ ہے فوج جو ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا یہ بڑا کمال ادارہ ہے اور یہ اپنی چیزوں کو خودکار سسٹم کے ساتھ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں خود ہی تو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سزا اور جزا کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو چیزوں میں اور کلیریٹی آ جائے گی تینکیو جی بیلا پوچھئے آواز آ رہی ہے باپ کو جی دی ہاں بیلا کے ایک کوئی سنے تھے وہ دوسرا بلا اس کے پہلے بار ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے اور اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسی چیزیں ہوں یہ ایکچولی بس کیلکولیشن تھی سب کو لگا عمران خان کو جب نکال دیں گے اور جب یہ اپوزیشن پارٹیاں عمران خان کو نکالیں گی تو نکالنے کے بعد عمران خان کے لیے کوئی روم نہیں بچے گا اور یہ بنی گالا واپس چلے جائیں گے حالانکہ میں نے کہا تھا کہ نہیں وہ بنی گالا نہیں جائے گا آپ کے لیے مسئیبت بن جائے گا تو اسیسمنٹ کی غلطی ہو گئی بہت بڑی اور وہ غلطی ابھی تک گلے پڑی ہوئی ہے اب ایک غلطی جب آپ سے ہو جائے تو اس کو صدارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کو چلیں تسلیم نہ کریں لیکن اس کی تصحیح کر دیں وہ آپ سے الیکشن مانگ رہے ہیں آپ دیں اور معاملہ ختم کریں لیکن جب آپ غلطی کے اوپر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر حالات زیادہ خراب ہو جاتا ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور معاملات جو ہیں وہ اسی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بدقسمتی سے یہ دوسرے والے آپ کے سوال کا جواب ہے اور اللہ نہ کرے پاکستان میں کبھی ایسا ہو کہ اس طرح سے یہ ڈیسیجنز لیے جائیں یہ بنانا رپبلک بن جائے گا یہ ملک پاکستان کی پولٹیکل قیادت کے پاس آئینی طور پر جو اختیارات ہیں وہ انہی کو استعمال کرنے چاہیے انہی کے پاس یہ موجود ہیں وہ ہی کسی کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں وہ ہی کسی کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے ادارے خود سے ایسا کچھ نہ کریں گے اور نہ ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ججز کا ایک معاملہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اگر کسی جج کے بارے میں ریفرنس پیجا جائے یا کوئی معاملہ وہاں پہ آئے تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں نارملی وہاں پہ بھی ہوتا کچھ نہیں ہے آپ نے بھی ماضی میں بھی دیکھا کہ کس کس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور پھر لوگوں نے کہا ہمارے جو معزز جڑ سائبان ہیں ان کی اگر آپ اہلیہ ہیں یا ان کے آپ رشتے دار ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب سے استثناء مل جاتا ہے بیلا جی آپ کا دوسرا کوئسٹن کیا تھا جو آپ نے پہلے پوچھا مجھے تھوڑا سا یاد دلائیے گا دوسرا کوئسٹن یہ تھا کہ ابھی تک تو عمران خان جو ہیں وہ اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ جن نے یا اس طرح کر کے جیس دن انہوں نے کھل کے کہہ دیا اس دن مطلب آپ کو کہ لگتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ رکیں گے اور ابھی نہیں کہیں گے یہ میرا کوئسٹن ہے عمران خان کے نروز ان سب سے مضبوط ہیں میں سب کو جانتا ہوں یعنی میں ان سب سے ملا ہوا ہوں اگر یہاں پہ عمران خان کے بعد کسی کے پاس مضبوط آساب ہیں تو وہ عاصفلی زرداری ہے اور عاصفلی زرداری اور عمران خان کا بھی بہت فرق ہے یہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ادارہ نروز گیم کے اندر عمران خان کا مقابلہ نہیں کریں گے وہ آخری حد تک جائیں گے دیکھیں وہ جو کوئسٹن تھا نا جو انہوں نے پوچھا کہ دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے وہ انہوں نے کوئی بیچارگی نہیں تھی ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار وزیر آدم ایسی بات پوچھ رہا ہے برا لگا ہمیں عرشت شریف کو برا لگا سابر بھائی کو برا لگا ہم لوگوں کو لگا کہ نہیں یار وزیر آدم کے مو سے یہ اس موقع کے اوپر یہ بڑی بہت دل کو تکلیف ہوئی سب کو ہوئی اور لوگوں کو بھی جمیل وہاں تھے انہوں نے سنا لیکن دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا ان کا وہ وہاں بیٹھے تھے آخری بال تک لڑنے کے لیے کہ میں ایک بندہ یا ایک ادارہ بھی ایسا نہ بچے جو اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر لے پوری طرح اور یہی وہ مائنڈ گیم تھی جو وہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے جس وقت انہوں نے پوری قوم کو پوری کہانی سنا دی پوری قوم کو پوری کہانی انڈ تک انہوں نے سنا دی اور ہر بچے بچے کو پتا چل گیا کس کا کیا رول تھا اس وقت جناب نے اپنی ڈیری اٹھائی اور گھر چلے گئے یہ ہے جی ٹوٹل کہانی تو عمران خان کو ایکچولی میں ایکچولی میں یہ مائنڈ گیم کا آپ ماسٹر سمجھیں پاکستان میں وہ حد دلم کان کوشش کریں گے کہ ان سب کو تھکا دیں ان کے مو سے بیانات بھی نکلوائیں یہ عمران خان کو کچھ بھی کہیں وہ حد دلم کان کوشش کریں گے کہ ان کا نام نہ لیں اسی طرح کے جملہ کوئی کبھی پھینک دیں گے ہینڈلر کبھی کوئی جملہ پھینک دیں گے کہ فلاں چیز کبھی مجھے پتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کس نے میرے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے یعنی وہ اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی وہ میڈیا کو ابھی آج انہوں نے بڑا ویلیڈ کوسٹن کیا کہ اٹھاؤو نا مائک اور باہر جا کے پوچھو لوگوں سے مہنگائی ہے یا نہیں ہے لوگ تمہیں جواب دیں تم مائک اٹھا کے دوسرے دن باہر چلے ہاتے دیں کہاں ہے نیا پاکستان اب وہ غریب آدمی بچہ رہا اس کو کیا بتا نیا پاکستان کیا ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے وہ گالیاں ہی دے گا حکومت کو اور کیا کرے گا تو اب اٹھائیں مائک اور جائیں جا کے باہر لوگوں سے پوچھیں کہ چینی کتنے کیے تو آٹا کتنے کا وہ عمران خان ابھی بھی اور کچھ نہیں کر رہے وہ صرف ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں میرے خیال میں کہ زیادہ ایکسپوز ہونے سے بہتر ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے نا وہ اس کو دے دیں اور وہ کچھ ناجائز چیز نہیں مانگ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ریجیم چینج آپریشن میں میری حکومت آپ نے گرا دی ہے آپ میرمہ نہیں کریں اس کا فیصلہ بجائے اس کے کہ ایک بیرونے ملک سے آنے والا لیٹر کرے کہ پاکستان میں کون حکمران ہوگا آپ پاکستان کے عوام کو موقع دے دیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کر دیں اور پاکستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں انہوں نے نائنٹی فورٹی سیون میں اتنا اچھا فیصلہ کیا قائد عظم کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے ملک بنا دیا ان لوگوں نے نائنٹین سکسٹی فائیو میں اتنا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے انڈیا جیسے بڑے دشمن کو شکست دی انہی لوگوں نے نائنٹین سیونٹی ون میں بہت اچھا فیصلہ کیا لیکن ان کا فیصلہ مانا ہی نہیں ملک توڑوا لیا اگر اس وقت بھی قوم کا فیصلہ مانتے ملک نہ ٹوٹ تھا قوم کا فیصلہ نہ مان کے ملک توڑوا لیا انہوں نے پھر انہوں نے جہاں جہاں پہ پبلک کا فیصلہ مانا وہاں وہاں پہ پاکستان کو فائدہ ہوا جہاں جہاں پبلک کا فیصلے کے خلاف گئے وہاں پاکستان کی پبلک بہت اچھی ہے وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی ایک دفعہ پھر ان کو موقع دیں وہ ٹھیک فیصلہ آپ کو کر کے دے دیں گے بات ختم